بہاولپور ڈیوین کو بیماریوں کے خلاف ویکسین مہم کا پانچ با مرحلہ جاری ہے اثر ناشاری سے بات کر لیتے ہیں اثر بتائیے گا عجیب بالکل ایسے کہ بہاولپور ڈیوین کو بیماریوں کے خاتمے کے حوالے سے کہ یہاں کا جتنا بھی لائف ٹاک ہے اس کے بیماریوں کے خاتمے کے حوالے سے اور خاص طور پر جو موکھور کی ویکسین ہے اس کے لیے اس کے اوپر ہم بات کریں گے میرے صرف موجود ہیں ڈائریکٹر لائف ٹاک بہاولپور ڈوین جناب سید ڈکٹر آمیر محمود بخاری صاحب ڈکٹر صاحب فرمائیے کہ ایک تو آپ نے چارج بھی سنبھالا ہے اور بہاولپور کا پوٹینسل کیسے دیکھتے ہیں ڈیزیز فری زون کے حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے خاص طور پر موکھور کی بیماری یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ ہمیشہ سے رہی ہے لائف ٹاک کے لیے یہاں ڈیکٹر بہاولپور ڈوین الحمدلہ ایک پنجاب کا بہت بڑا ڈوین ہے اور اس میں لائف ٹاک پاپولیشن بھی باقی ڈوین کے لسبت کافی زیادہ ہے اور جہاں تک موکھور کی بیماری کی کنٹرول کی بات کرتے ہیں تو گورنمنٹ کا اس میں ایک سیریز کنسرن ہے کہ اس بہاولپور ڈوین کو ہم ڈیزیز فری زون خاص کر موکھور کی بیماری سے اس کو فری کریں اور اس کی الحمدلہ پانچ چار فیزز کمپلیٹ ہو چکی ہیں پانچ فیزز جو ہیں وہ دو ڈسٹرک میں کمپلیٹ ہو چکی ہیں جس میں آپ کا ڈسٹرک بہاول نگر اور ڈسٹرک بہاولپور پانچ بھی فیز چل رہی ہے ڈسٹرک رحیم یار کھان میں جس میں اب تک تقیباً بارہ لاکھ ساڑھے بارہ لاکھ جانور جو ہیں وہ ہم ویکسینیٹ کر چکے ہیں اور اس میں گورنمنٹ بہت سیریز کنسرن رکھتی ہے کہ یہ ہمارا ڈیزیز فری زون جیسے ہی اسٹیبلش ہوگا تو اس سے ہماری جانوروں کی ایکسپورٹ خاص کر جو حلال مارکیٹ ہے گوشت کے حوالے سے اس سے ہمارے جانوروں کی ایکسپورٹ اور ہماری ملکی ایکانومی جو ہے وہ اس سے بہتر ہوگی اور الحمدللہ یہ جو پانچویں فیز ایف ایم ڈی کنٹرول کی چل رہی ہے یہ تقریباً اسی فیصد کام کمل ہو چکا ہے ڈسٹرک رحیم یار کھان میں باقی ڈسٹرک میں کمپیٹ ہو چکا ہے یہ اگلے دس روز میں پوری ہو جائے گی پھر اس کا فنکشنل آڈٹ ہوگا او آئی کی ٹیمز آ چکی ہیں انہیں ہمارا کورچن سپلائی سسٹم ویجٹ کر لیا ہے اس کی سیمپلنگ ہوگی انٹی بائٹو ٹائٹر دیکھا جائے گا انشاءاللہ جلدی اس کو سلٹی فائی کر دیا جائے گا ایز ایف ایم ڈی ڈیزیز فری زون تو انشاءاللہ اس سے جو ہے اور یہ سی پیک کے کلیبریشن سے ہماری ایکسپورٹ میں اس میں اضافہ ہوگا اور ہماری جو کانٹری کی ایکانومی ہے کانٹری کی ایکانومی بھی بڑھے گی یہ ایک بہت پوزیٹیو چیز ہے اور ایک اچھا سائن ہے کہ بھاول پورڈویین کو ڈیزیز فری زون بنانے کے لیے اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں اور موکھر کی بیماری کے خلاف جو ویکسین ہے اس کا پانچوہ مرلہ تقریباً اختتام ہونے کو ہے اور اس کے بعد جیسی ہوگا تو سٹی فائیڈ ہوگا بھاول پورڈویین اور اس کے بعد بھاول پورڈویین سے جو ایکسپورٹ ہے گوشت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ شروع ہو جائے